اور اب آپ کو بتائیں کہ ملک کو بیرونی سرمایہ کاری درکار ایسے میں ٹیلی نور کا پاکستان سے چھوڑنا جنرل سیکریٹری ٹیلیکوم آپریٹر ایسوسیشن محمد اسلم حیات نے انکشاف کیا ہے کہ ٹیلی نور پاکستان میں کاروباری حالات سے مطمئن نہ تھی محمد اسلم حیات کی بقول ٹیلی نور بہت کم پیسوں میں کمپنی بیچ کر جا رہی ہے زور دیا کہ حکومت کاروباری حالات سازگار بنائے دوروں اور ملاقاتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پاسیبیلیٹیز تو بہت ہو سکتی ہیں لیکن جو ٹیلی نور کے گروپ سی او کی اپنی سٹیٹڈ پوزیشن ہے ایپریل میں انہوں نے دی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو بہت سارے فیکٹرز ہیں لیکن ایک فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس مارکٹ سے اپنے پروفرز ہیں وہ لے کے نہیں جا سکتے اور اس وجہ سے دوسرے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں بزنس کرنا بہت مشکل ہے پاکستان کے اندر یہ ممکن نہیں ہے بزنس کنڈیشن سٹاف ہیں اور اس وجہ سے ہم نمبر ون پوزیشن میں بھی نہیں ہیں تو ہم یہاں پر ایگزٹ کر رہے ہیں اور جہاں تک ایگزٹ کی بات ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ جو پرائیس وہ لے کے جا رہے ہیں وہ بہت کم ہے جو انہوں نے انویسمنٹ ساڑھے تین بلینڈ ڈالر سے اوپر کی کی ہوئی ہے پاکستان کے اندر اور اس کی ایگز صرف جو سٹیٹڈ اماؤنٹ ہے چار سو ملینڈ ڈالر وغیرہ کی وہ بہت کم ہے ان کے جو ٹاور ایسٹ ہیں اس کی ویلیو اس سے زیادہ ہے سو دیفینیٹلی وہ لاس کر کے جا رہے ہیں اور اس کی جو ریزن کی جو ہے کہ جی مارکٹ کنڈیشن بزنس کنڈیشن پاکستان میں بہت مشکل ہیں وہ نظر آتی ہے اس ٹرانزیکشن کے ساتھ کہ وہ بہت کم پیسوں کے اوپر چھوڑ کے پاکستان کو وسیر اطلاع پنجاب اسمہ بخاری نے کہا ہے